ہی دوستو آج کسی ویڈیو میں ہم آپ سبی کو بتانے والے ہیں کہ دسی والوں کے لیے میت کا کوشن بیک کا سولوشن جو کی آپ کے میٹی بورڈ جام کے لیے کافی ایمپوڈینٹ ہے تو آج کسی ویڈیو میں ہم آپ سبی کو جتنا بھی کوشن بیک کا کوشن بتائیں گے نا وہ پیچھلے میٹی اگزام میں لگ بھگ دو بار تین بار پوچھے گئے ہیں اور آپ بھی میٹی اگزام میں پوچھے جا سکتے ہیں تو چلے پھر اس بیناس میں گوائے پہلا کوشن کا سولوشن دیکھ لیتے ہیں ہے دوستو پہلا سوال بولا گیا ہے کہ نملکی کا مانگیاد کیجئے اور یہاں پی جو کوشن دیا گیا ہے کہ پانچ سائن سکوائر تیس ڈگری پلس چار کوش پھور پیتاریس ڈگری پلس چار ٹین سکوائر سار ڈگری اور بٹا میں دیا گیا ہے ٹو سائن تیس ڈگری انٹو کوش تیس ڈگری اور پلس دیا گیا ہے ٹین پیتاریس ڈگری لیکن اس کوشن میں تھوڑا سا مسٹیک ہے چلی ہم آپ سبی کو اس کا حل کرنے وقت بتا دیتے ہیں یہاں پی دیا گیا ہے پانچ سائن سکوائر تیس ڈگری تو آپ لکھیں گے پانچ گونے سائن تیس کے معنی میں آپ کو اسکوائر کرنا ہوگا سائن تیس کا معنی دوستو کتنا ہوتا ہے ایک بٹا دو ہوتا ہے نا اس میں اسکوائر کر دیجئے اور پلس میں ہے کوش پھور پیتاریس ڈگری جیسا کی آپ سبی کو معلوم ہوگا کوش اور سائن میں پیتاری ڈی کامان ایک بٹا روٹ انڈر دو ہوتا ہے سوال میں یہاں پہ کوش کا پاہر کتنا ہے پھور ہے لیکن اس سوال میں جو پھور دیا گیا ہے یہ پھور نہ بلکی کتنا ہے کوش اسکوائر ہے تو یہاں پہ ہم لوگ کیا کریں گے اسکوائر دیں گے پلس چار گونے ٹین اسکوائر ساٹھ ڈگری ٹین ساٹھ کامان دوستو روٹ انڈر تین ہوتا ہے تو روٹ انڈر تین کا ہم لوگ اسکوائر کریں گے بٹا میں ہے ٹو ساین تیس ڈگری یعنی دو کنے سائن تیس کامان دوستو سائن تیس کامان ایک بٹا دو ہوتا ہے پھر گناہ لکھیں گے ہم لوگ کوش سار دی کامان کتنا ہوتا ہے تو وہ بھی ایک بٹا دو ہوتا ہے پلس ہمیں چاہئے ٹین پیتاری ڈی کامان اور ٹین پیتاری ڈی کامان بھی ایک ہوتا ہے بِش کی بات اولا اس ٹیپ تو کافی سیپل ہے آپ گیا کریں گے کہ پانچ گونے کو سیم ٹو سیم لکھیں گے پانچ گونے یہاں پھر دیکھیں ایک کا سکوائر کتنا ہوگا تو ایک ہوگا یہ دو کا سکوائر دو دونی چار ہو جائے گا پلس ایک کا سکوائر ہو جائے گا ایک اور دیکھیں یہ سکوائر سے روٹ جب کر جائے گا سکوائر سے روٹ کٹے گا کیول کتنا بچے گا دو بچے گا پلس چار گونے کو آپ چار گونے لکھ سکتے ہیں اور یہ سکوائر سے روٹ کٹے گا یعنی root under 3 کو square کیجئے گا تو کتنا ہوگا 3 ہوگا اور بٹا میں دوستو جس طریقے سے دیا گیا سیم ٹو سیم اتار دیجئے یہاں پہ 2 سے 2 کر جائے گا تو ایک میں ایک سے ہم لوگ گناہ کریں گے ایک میں ایک سے گناہ کرنے پہ کتنا ہوتا ہے تو ایک ہوتا ہے اور نیچے دوستو کتنا ہے دو ہے اور پلس میں یہاں پہ کتنا ہے تو ایک بٹا ایک ہے اسے سیم ٹو سیم اتار دیجئے اب آپ کو کیا کرنا ہوگا یہاں پہ پانچ میں ایک سے گناہ ہم لوگ کریں گے تو پانچ میں ایک سے گناہ کریں گے پانچ ہو جائے گا اور نیچے کتنا ہے چار ہے پھر پلس ایک بٹا دو کو سیم ٹو سیم اتار دیجئے اب ایک بٹا دو اس کے بعد میں پلس کتنا تھا تو پلس میں تھا چار گناہ تین یعنی چار تیاں بارہ ہو جائے گا اور نیچے جو بھی چیز بہلے سے بٹا کے جور میں آ رہا تھا تو ہم لوگ ایک اور دو کا LCM لیں گے دوستو ایک اور دو کیلسیم دو ہوتا ہے اس کے بعد میں آپ کو اس پرکار سے cross multiplication کرنا ہوگا ایک میں ایک سے گناہ کیجئے کا ایک ہو جائے کا اور ایک میں دو سے گناہ کیجئے کا کتنا ہوگا تو دو ہوگا اب آپ کیا کریں گے کہ چار اور دو کیلسیم لیں گے دوستو چار اور دو کیلسیم بھی چار ہوتا ہے تو چار ایکم چار تو پانچ میں اگر آپ گناہ کرتے ہیں ایک سے تو کتنا ہوگا پانچ ہو جائے گا پلس ہے تو پلس لکھئے اب چار میں دوستو دو سے بھاگ دیجئے گا تو کتنے مرتبے دو مرتبے اب اسی دو سے ایک میں گناہ کیجئے گا تو کتنا ہوگا دو ہو جائے گا پلس ایک سے اگر چار میں بھاگ لگائیے گا تو چار مرتبے کٹے گا اور چار میں بارہ سے گناہ کیجئے گا تو بارہ چب کا کتنا ہوتا ہے تو آرٹالیس ہوتا ہے اور نیچے دیکھ لیجئے دو اور ایک تین ہوتا ہے اور بٹا میں دو ہے اب آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ آپ کیا کریں گے کہ دیکھی یہاں پہ پانچ اور بلس دو ہے اور بلس ہے انٹاریس یعنی پانچ میں ہم لوگ دو جڑیں گے تو پانچ دو ساتھ ہو جائے گا ساتھ میں انٹاریس کو جڑیں گے تو کتنا ہوگا تو دوستو یہ ہو جائے گا پس پین اور بٹا میں کتنا ہے تو بٹا میں چار ہے پھر بڑا والا بٹا ہمارا یہ رہا اور نیچی تین بٹا دو ہے نا لیگ لیجی تین بٹا دو اب ہم لوگ کیا کریں گے بڑا والا بٹا ہمارا یہ ہے اسی ہم لوگ چینج کریں گے گناہ میں تو پچپن بٹا چار کو ہم لوگ سیم ٹو سیم لکھیں گے گناہ گناہ کریں گے تو نیچے والی سنخیہ اوپا چلی آئے گی اور اوپر والی سنخیہ نیچے آ جائے گی تو نیچے والی سنخیہ ہمارا کتنا ہے تو دو ہے اور اوپر والی سنخیہ کتنا ہے تو تین ہے تو ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں کہ اسے کٹا سکتے ہیں دو دونی چار اوپر والا جو پچپن ہے وہ اپنا ہی کٹنے والا تو پچپن کو اتار دیجئے شیم تو شیم اور نیچے تین دونی چھو ہو جائے گا تو کوششن کا صحیح جو آپ پچپن بٹا چھو آ جائے گا چاہے تو آپ اسے پونانگ میں تو سکتے ہیں تو نو پونانگ ایک بٹا چھو ہو جائے گا ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ سبی کو اس کا بھی سولوشن سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا تو آئیے ہم آپ سبی کو اگلا کوششن دکھا دیتی ہیں اگلا سوال یہاں پہ آپ سبی دیکھ سکتے ہیں کوششن نے بلایا گیا ہے اس شید کرے گی سائن ٹھٹا مینس دو سائن کیو ٹھٹا اور بٹا میں دیا گیا دو کوش کیو ٹھٹا برابر ہے مینس کوش ٹھٹا برابر ملانا ہوگا ٹین ٹھٹا چلی آسانی طریقے سے اس کا بھی سولوشن کر دیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں گی تو دیا گیا ہے چلی پہلے ہم لکھتے ہیں کہ الے چیز سے الええ چیز میں جو چیز بھی دیا گیا اس کو same to same لگ دیجئے یہاں تو کوششن تو اللہ علیہ و دیا گیا ہے پہلے ہم لگ نہیں لگتے ہیں تو سائن ٹھٹا اور یہاں پہ دو سائن کیو ٹھٹا دونوں میں سائن مل رہا ہے تو جو دونوں چیز میں ملتا ہے اس کو ہم لوگ گیا کرتے ہیں تو دونوں میں سائن ٹھٹا کو کممم کر لیجئے اس فرقہ سے سائن ٹھٹا ہمارا کمم ہو گیا ہے تو جو چیز کمم مل گیا ہے تو یہاں پہ جائش کی بات ہے کہ یہاں پہ کوشھی بھی نہیں بچا ہوگا کیاول ایک بچا ہوگا پھر مائننس یہ دو سائن کیو ٹھٹا ہے تو ہم لوگ ल常 دیکھ سکتے ہیں دو سائن اب کیو ٹھٹا کے جگہ پہ کیا ہوگا ہو اسکوائر ٹھٹا ہوگیا ہوگا شک ash چونکہ یہ جو ہے یہ جو تھا یہ جو تھا دو سائن کیو ٹھٹا اس میں سے تو ایک سائن یہاں پہ کمن مل گیا ہے تو وہاں پہ کیا ہوگیا ہوگا وہ ہو گیا ہوگا 2 sin square theta اب ہم لوگ کیا کریں گے 2 cos q theta میں سے cos theta کو common کر لیتے ہیں cos theta کو ہم نے common کر لیا تو یہ 2 cos q theta میں سے cos theta common کریں گے تو جائز ہی بات ہے کہ یہ 2 cos square theta بج جائیں گے اور minus یہ cos theta تو common کر لیا گیا ہے تو یہاں پہ کیول ایک بج گیا ہوگا اس کے بعد میں ہم لوگ کیا کرنے والے ہیں کہ یہاں پہ دیا گیا کہ sin theta cos میں دیا گیا 1 minus 2 sin square theta same to same لکھتیجئے 2 sin square theta اس کے بعد میں بٹا میں کیا چیز تھا تو بٹا میں دوستو cos theta تھا اور یہاں پہ cos میں تھا 2 cos square theta تو ہم لوگ کیا کریں گے کہ 2 cos same to same لکھیں گے اور یہ cos square theta کا ایک فرمولہ آتا ہے 1 minus sin square theta 1 minus sin square theta اور minus 1 کو same to same لکھئے اتنا تو آپ کریں سکتے ہیں تو اس کے بعد والے step میں آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ یہاں پہ دیا گیا sin theta same to same لکھئے sin theta اور cos میں 1 minus 2 sin square theta 1 minus 2 sin square theta اس کے بعد میں بٹا میں یہاں پہ کیا ہے تو یہاں پہ دیکھیں گے تو آپ cos theta آپ کو دیکھنے کو ملے گا cos theta اور cos میں ہی 2 تو 2 میں اگر آپ ایک سے گناہ کریں گے تو یہاں ایسی بات ہے کہ 2 ہوگا minus کو minus لکھئے اس sin square theta میں 2 سے گناہ کیجئے گا تو plus میں سے minus بہلا کرتا ہے نا تو 2 میں سے ایک ہٹا لیجئے گا تو جائے سی بات ہے ایک بچے گا minus کو same to same لکھئے اور یہاں پہ 2 sin square theta تو یہاں پہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ 2 sin square theta اس سے کیا ہوگا ہمارا کہ 1 میں sin square theta سی 1 میں 2 sin square theta سے 1 میں 2 sin square theta گٹ جائے گا تو جب گٹ جائے گا تو یہاں ہی نہ بچے گا sin theta بٹا cos theta کیا بچے گا دوستو sin theta بٹا cos theta تو اس پرکار سے آپ سبی کو ایک خرمولہ بتایا جاتا ہے کہ sin theta بٹا cos theta برابر کیا ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے 10 theta تو اس پرکار سے بیگے کوشنوں کو سل کر کے ہم لوگ 10 theta لا گئے ہیں اگلا سوال کافی میٹھ ایگزام میں بہت پوپلر کوشن ہے ایسے سوال تو ہمیسا پوشی جاتی ہیں آپ کے ایگزام میں اور سوال میں پوشا گیا ہے کہ مان لیجیے تربوج ABC سمروک تربوج DEF ان کے چھتفل کرم سا 64 سیمی سکوائر اور ایک سا ایک ایس سیمی سکوائر ہے یدی EF برابر 15 4 سیمی ہو تو BC کا مان گیاتری تو یہاں پر جیسے دیا گیا ہے تربوج ABC سمروک تربوج DEF تو ایسے سوالوں کو سلو کرنے کے لیے ہم لوگ کو دو تربوج کی رشنہ کر لینی ہوگی دو تربوج کا نام رکھیں گے ABC ایک اور ہم لوگ تربوج بنا لیں جس کا نام ہم لوگ رکھیں گے DEF اس کا نام رکھیں گے D اس کا نام رکھیں گے E اور اس کا نام دو رکھیں گے EF اس پر کس ہو گیا DEF اور یہ ہو گیا ABC اور یہ دونوں تربوج آپس میں کیا سمروپ ہے یہ برابر 15.4 ہے EF برابر یہ دوستو کتنا ہے 15.4 ہے اور دونوں کا چھتفل بھی دے دیا گیا ہے تو 64 semi square دیا گیا ہے تو ہم لوگ لکھیں گے اس فرقال سے تربوج ABC کا چھتفل اور بٹا میں لکھیں گے تربو DE DEF کا چھتفل ٹھیک ہے اسے کہا ہوگا کہ تربوج ABC کا چھتفل بٹا تربوج DEF کا چھتفل کیا ہوتا ہے کہ BC square اور EF کا square آنی کسی دو تربوج کے چھتفل کا انुپات اس کے سنگت بھوجا کے برگو کے انुپات کے برابر ہوتا ہے تو سنگت بھوجا اس کا کیا ہے تو BC ہے نا تو آپ لگ دیجئے BC کا square بٹا اس کا سنگت بھوجا کیا ہے تو EF گئے ہے BC command نہیں ہے CM 2 CM اتار یں گے اس کے بعد میں EF command کتنا ہے تو 15 4 ہے تو آپ ہی لکھیں گے 15 4 کا square اس پر سے اس کے بعد میں جیسا کہ آپ سبھی کو بتا جاتا ہے کہ square اگر یہ دونوں پر سے ہٹا دیں گے تو جائد سے بات ہے کہ ایدھر والی سنکھیا پہ root آجائے گا یعنی ایدھر ہو جائے گا root 64 21 اور یہ ہو جائے گا without root 20 15 point 4 ہوگا یہ کہ کہ ہم دونوں square کے بدلے میں root چڑھا دی ہے اس کے بعد 64 کے برمول دوستو 68 64 8 ہو جائے گا اور 11 11 بٹا 15 point 4 ہے اس کے بعد میں ہم لوگ کیا کریں گے cross multiplication کریں گے اس پر کار سے cross multiplication کریں گے BC میں 11 سے گنا کریں گے تو کیا ہوگا تو وہ ہوگا BC گنے 11 اور 15 point 4 میں گنا کریں گے 8 سے تو وہ جائے گا 15 point 4 گنے 8 اس کے بعد میں ہم لوگ کیا کریں گے کہ 20 برابر 15 point 4 گنے 8 تو یہ 11 گنا میں تھا برابر جا کر یہ 11 بھاگ میں ہو جائے گا اس پرکار سے آپ اس سب کر لیجئے گا اور گنا کر لیجئے گا تو کتنا آئے گا 11 point 2 آجائے گا امید ہے کہ سبی کو اس کا سلوشن سمجھ میں آ گیا ہو گا تو چلی ہم سبی کو اگلا کو دکھا دیتی ہیں دوستو جو اگلا سوال ہے کافی سیمپل ہے امید ہے کہ سبی کو اس کا سلوشن آتا بھی ہو گا اگر سوال میں تھی اگزام 2019 یا 20 کے اگزام میں سوال پوچھا گیا تھا ٹھیک ہے تو اس سوال میں پوچھا گیا ہے دو سنخیاؤ کی برگوں کا انتر 180 ہے یدی چھوٹی سنخیہ کا برگ بڑی سنخیہ کے آٹھ گنا ہیں تو دونوں سنخیائے گیا کریں تو یہاں پہ سنخیہ ہم کو معلوم ہے نہیں تو جب اس کا حل کریں گے نا تو ہم لوگ لکھیں گے کی مانا کی سنخیہ یا ایسا لکھ سنخیہ مانا کی دو سنخیہ x اور y ہے ہم دو سنخیہ مان لیے ہیں اب یہاں پہ لکھیں گے پرش نشی یعنی according to question پرش ہمارا کہ کی پرش مولا تھا دو سنخیہ کے برگو کا انتر دو سنخیہ مانے x دوسرا مانے y اس کا برگ یعنی اس کا square اس کے بعد مولا ہے انتر انتر کا مطب گھٹا او کتنا کے برابر ہے ایک سو اسی ڈگری برابر ہے تو ہم لکھتے گے ایک سو اسی اتنا کے برابر جیس پرکار سے کوشن کہا تھا اس پرکار سے ہم لوگ solution کر دیئے دو سنخیہ مانے ایک سو اور دونوں کی برگو کا انتر ایک سو سو کر دیئے ہیں اور اس کے بعد میں ہم سو پرس پرس س اور پھر اس میں کیا برگ چھوٹی سنخیہ کا برگ اس میں دیکھیں گے نا تو x square بڑی سنخیہ ہو جائے گا اور y square چھوٹی سنخیہ ہو جائے گا تو سو بولا ہے چھوٹی سنخیہ کا برگ عرثات y square کا برگ ہے بڑی سنخیہ عرثات x کا 8 گناہ ہے یعنی اس میں ہم لوگ 8 سے گناہ کر دیں گے تو ہم لوگ کیا کریں گے بابو کہ y square برگ ہے یا y square مان 8 x آگیا ہے یہ ہم رکھیں گے تو ہم لوگ لکھیں گے y square کا مان سم ایک میں رکھنے پر دوست سم ایک ہم وہاں پہ کیا تھا x square minus y square y square کے بدلے میں 8 x رکھنے والے ہیں برابر میں 180 ہم لوگ کیا کریں گے x square کو same to same minus 8 x کو same to same یہ برابر میں plus 180 ہے ادھر آئے گا تو کیا ہوگا minus 180 ہو جائے گا اور 180 0 تو اس پرکار سے ہمارا ایک سمی کرن پراب ہو گیا ہے اب اس سمی کرن کے ماد سے اس سمی کو حل کریں گے تو یہاں پہ کیا کریں گے ایک سر square بنا خوش بھی نہیں تو ایک کمان ایک ہو گیا ب کمان کتنا ہے تو یہ minus 8 ہے c کمان دوستو minus 180 ہے اب ہم لوگ گیا کریں گے d d گیا کرنے کا فرموڑ b square minus 4 ac ہوتا ہے تو b کمان دوستو کتنا ہے minus 8 ہے نا تو minus 8 square کر دیجئے minus 4 گونے a کمان a کمان دوستو کتنا ہے تو 1 ہے نا تو آپ 1 لکھیں c کمان کتنا ہے تو minus 200 یہاں 100 اور c ہے اب آپ کو کرنا ہوگا 8 square کرنا ہوگا تو 8 64 ہو جائے گا یہ دکھئے minus اور یہ minus مل کے کیا ہوگا پلس ہوگا اب 18 میں 4 سے بہتر یہ 720 ہو جائے ہوگیا یعنی ایسے بنائے ہم لوگ کی ہیں 18 میں 4 سے نکل ہوگیا اور 1 0 2 2 2 2 2 3 4 4 6 6 8 7 7 7 7 184 20 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 25 21 anywhere 21 22 21 23 22 22 22 تو سات سو چوراسی ہم لوگ لیکھ سکتے ہیں اور بٹہ میں ٹو اے ار تھات دو گونے ایک آمان ایک آمان دوستو کتنا تھا ایک تھنا ایک لیکھ لیجی یہاں پہ کیا کریں گے ہم لوگ کہ مائنس اور مائنس مل کر پلس ہوتا ہے تو یہ پلس آٹ ہو جائے گا پلس مائنس اور روٹ انڈر سات سو چوراسی ہے سات سو چوراسی تو اس کا اگر ہم لوگ برمول گیاد کریں گے تو یہ دو دونی چار ہو جائے گا یہ تین یہ چار اور یہ آئے گا چوراسی آئے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم لوگ آٹس لگاتے ہیں اٹھائی چوراسی یہ تین سو یہ یہ کٹ جارہا ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہمارا برمول آ رہا ہے کتنا آ رہا ہے اٹھائیس آ رہا ہے تو اس کے بدلے میں ہم لوگ لیکھ سکتے ہیں روٹ انڈر سات سو چوراسی کے بدلے میں کیا لکھیں گے لکھیں گے اٹھائیس بٹہ میں دو گونے ایک برابر کتنا ہوتا ہے دو ہوتا ہے تو اس فرقار سے اسے ہم لوگ سلت کر ہی لئے ہیں اب ہم لوگ کیا کریں گے کہ آلفہ بیٹا کا مان نکالیں گے آلفہ میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں پلس کو لکھتے ہیں پلس لکھیں گے یہ پلس میکس جو ہے نا اس کے بدلے میں ہم لوگ ایوال پلس لکھیں گے آٹھ پلس آٹھائیس بٹہ دو کریں گے تو آٹھائیس اور یہ دیکھئے آٹھ آٹھ سولے کے چھوات میں آئے ایک دو ایک تین ہو جائے گا بٹے دو یہ کٹ کے کتنا آیا آٹھاڑا آ جائے گا یعنی ایکس کا جو مان ہمارا آ گیا ہے وہ آٹھاڑا آ گیا ہے لیکن آپ کا یہ انسر نہیں ہوگا یہاں پہ کیا کریں گے ہم لوگ کہ دیکھئے یہاں پہ کیا تھا y سکوائر برابر آٹھ ایکس تھا ہے نا y سکوائر برابر آٹھ ایکس تو یہاں ہی پیس کا ہم لوگ مان رکھ لیتے ہیں سیدھے ہم لوگ لیکھ سکتے ہیں کہ x کا مان رکھنے پر تو یہ جو تھا ہمارا سکوائر برابر آٹھ ایکس تھا تو ہم لوگ کیا کریں گے کہ y سکوائر برابر آٹھ گونے ایکس کا مان تو دوستو x کا مان ہم لوگ کتنا گیا ہے تو x کا مان ہم لوگ آٹھاڑا گیا ہے آٹھاڑا گیا ہے نا تو ہم لوگ آٹھاڑا لیکھیں گے تو یہاں پہ ہم لوگ لیکھ سکتے ہیں آٹھ گونے آٹھاڑا تو کیا ہوگا y سکوائر برابر آٹھاڑا میں آٹھ سی منا کریں گے کیا ہو جائے گا 144 ہوگا آپ دوستو ہم لوگ کیا کرنے والے ہیں کہ یدی y پر سے سکوائر ہٹا دیجئے گا تو روٹ پر آئے گا 144 پر کیا آئے گا روٹ آئے گا اب y برابر 144 کا برمول دوستو کتنا ہوتا ہے تو 12 ہوتا ہے تو اس پرکار سے کوششن کا صحیح جباب کیا ہوگا 12 ہوگا اور x کامان کتنا ہوگا دوستو تو 18 ہوگا یعنی x برابر آ گیا ہے 18 y برابر آ گیا ہے 12 امید ہے کہ آج سبھی کو اس کا بھی solution سمجھ میں آ گیا ہوگا ہے دوستو اگلا سوال ہے کس میں تین میں کہ کسی بریت کے کیندر سے پانچ سمی کی دوری پریشتیت بندو اے سے کھیچی گئی اسپرس ایکھا کی لمبائی چار سمی ہیں تو بریت کے تریجیاں گیاد کیجئے کافی سوال ہے جو دھیان سے سمجھئے گا دیا ہے ایک بریت کے کیندر سے مل لیتے ہیں کہ یہاں ایک بریت ہے کیندر کس کو بولتے ہیں تب بیچ میں جو بندو ڈالا جاتا ہے نا پرکال کا اس کو ہم لوگ کیندر بولتے ہیں تب ایک بریت کے کیندر سے پانچ سمی کی دوری پریشتیت بندو اے سے مل لیتے ہیں کہ یہاں کوئی بندو اے ہے اور بریت کے کیندر سے اس کی جو دوری ہے بندو اے تک کتنا ہے پانچ سمی ہے تو یہاں پر ہم لوگ دیکھیں گے پانچ سمی اب اے سے کھیچی گئے اسپرس اے کا جس کا لامبائی کوشن میں کتنا دیا گیا ہے چار سمی دیا گیا ہے ٹھیک ہے چار سمی دیا گیا ہے تو بریت کی تریجیا گیاد کریں یعنی آپ کو یہ پوچھا کہ یہ چیز گیاد کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کا نام ہم لوگ رکھتے ہیں او رکھتے ہیں اس کا نام بھی رکھ لیتے ہیں تو ہم کو گیاد کرنا ہے تریجیا ارثات وہ رکھتے ہیں ہم لوگ لکھیں گے یہاں پہ πολے برابر egal ۱� یہاں پہ ہم لوگ فگر میں بنائیں گے a2 moins dob 2 ۱ ہو ایک ایک reinforcement up ۱ ۱ engineer орд اٹھ ۱ ۱ اس کے بعد اے ۱ ۱ お im ۱ anne بھی کمان دوستو کتنا ہے تو چار سیمی دیا جا چکے ہیں تو آپ کو چار کا سکوائر کر دینا ہوگا ہے دوستو پانچ کے سکوائر کیجئے گا کتنا ہوگا تو پانچ سے پچیس ہو جائے گا مائنس چار کے سکوائر کتنا ہوتا ہے تو چار سکوائر کا سولہ ہوتا ہے کچھ کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ پچیس میں سے سولہ کو مائنس کرنا ہوگا ہے دوستو پچیس میں سے سولہ کو مائنس کیجئے گا تو جاری سے باتے کتنا ہے گا نو آئے گا اور جیسا کہ آپ سب ہی کو بتایا جاتا ہے کہ 9 کو برمول کتنا ہوتا ہے 3 ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے تو 9 کو انخند کیجئے گا 3 جائیں 9 اور دبل 3 کا ایک تین روٹ سے باہر نکل جائے گا تو اس پرکار سے جو تریجیا کا ہمارا مان آئے گا وہ 3 سے بھی آ جائے گا تو امید ہے کہ اس کا بھی سلوشن آپ کو سمجھ میں آ ہی کیا ہوگا تو چلیے ہمارا سب ہی کو اگلا کوشین دکھا دیتے ہیں ہے دوستو اگلا سوال ہمارا کو سمجھ چار میں کہ روٹ انڈر 13-1 سکوائر برابر ایکس پلس پانچ کو حل کیجئے تو چلیے کافی سیمپل دکھے سے ایسے کوشن کو ہم لوگ حل کریں گے تو ایسے کوشن کو سلپ کرنے کے لیے ہم لوگ کیا کریں گے لیکھیں گے کہ دونوں اور ورگ کرنے پر یعنی دونوں اور ہم لوگ کیا کریں گے بر کریں گے بر کرنے پر تو یہاں پہ ادھر کیا ہے تو دوستو یہاں پہ ہے 13-1 سکوائر کا روٹ انڈر اور یہاں پہ ہے x پلس پانچ تو دونوں اور ہم لوگ بر کر رہے ہیں یہاں پہ بھی بر کر دے رہے ہیں دھیان دیجئے گا یہ ایس سکوائر سے روٹ کر جائے گا تو یہاں پہ کیا بچے گا دوستو تو بچے گا 13-1 سکوائر یہاں پہ یہ بن گیا ہے a پلس b کا اسکوائر تو a پلس b کا اسکوائر کیا ہوتا ہے تو a اسکوائر پلس 2ab پلس b کا ہول اسکوائر ہوتا ہے یہی فرملا کے سائطہ سے اس کو سلپ کریں گے تو a اسکوائر ارثات x اسکوائر پلس 2ab دو گونے a کمان کتنا x گونے b کمان کتنا تو b کمان پانچ ہے پلس b کا اسکوائر ارثات پانچ کا اسکوائر اس کے بعد میں 13-1 سکوائر کو سیم ٹو سیم ہم لوگ لکھیں گے یہاں پہ دیا گیا x اسکوائر سیم ٹو سیم لکھیں گے پلس دو پچے کتنا ہوتا ہے تو دو پچے ہوتا ہے 10x اور پلس 5 کے اسکوائر دوستو پچیس ہوتا ہے اس کے بعد میں ہم لوگ کیا کریں گے کہ یہاں پہ x اسکوائر دیا گیا ہے سیم ٹو سیم لکھیں گے جدا دھیان دیجئے گا یہاں پہ ہے مائنس ایکس اسکوائر برابر کے ادھر اسے اگر لائیں گے نا تو مائنس کا سیم بول چینج ہو کر پلس میں ہو جائے گا پلس ایکس اسکوائر اور پلس میں یہاں پہ کتنا ہے 10x ہے تو ابھی یہاں پہ پلس 10x لکھیں گے پلس دوستو کتنا ہے پچیس ہے اب یہاں پہ جو 13 ہے وہ پلس میں دیا جا چکا ہے برابر کے ادھر آئے گا تو کیا ہوگا مائنس 13 ہو جائے گا اور برابر میں کیا بچے گا اور تھا دیجھر کیا بچے گا کچھ بھی نہیں بچے گا چونکہ سب کو تو ہم لوگ یہاں پہ کئیوال جیرو بچے گا اس کے بعد اسٹے پہ ہم لوگ کیا کریں گے کہ x اسکوائر کو x اسکوائر میں جوڑیں گے تو کتنا ہوگا 2x اسکوائر ہو جائے گا پلس 10x کو ہم لوگ سیم ٹو سیم لیکھنے والے ہیں 10x اس کے بعد میں پچیس میں سے تیرہ کو گھٹائیے گا تو کتنا بچے گا 12 بچے گا برابر کتنا ہوگا دیرو ہوگا اس کے بعد میں جارہ دھیان دیجئے گا اس میں سبھی میں دو کمن مل رہا ہے ٹھیک ہے تو سمکن کو آسان کرنے کے لیے ہم لوگ کیا کریں گے کہ سمی میں سے دو کو کمن کلیں گے تو اگر یہاں سے ہم لوگ دو کمن کرتے ہیں تو جائر سی بات ہے کیول کیا بچے گا x اسکوائر بچے گا چونکہ 2x اسکوائر میں دو سے بھاگ لگائیں گے تو دو سے دو کٹ جائے گا تو کیول بچے گا x اسکوائر پلس کو ہم لوگ سیم ٹو سیم لیکھیں گے 10x میں اگر دو سے بھاگ لگائیں گے تو کی مرتبے کٹے گا 5 اسکوائر دو سے اگر دو سے بھاگ لگائیں گے پلس یہ 12 میں دو سے بھاگ لگائیں گے تو کتنا ہوگا 6 اسکوائر دو سے بھاگ لگائیں گے اور برابر میں ہے 0 اسے ہم لوگ ایسے لکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بچہ ہے x اسکوائر اور پلس 5x پلس 6 ہے x اسکوائر پلس 5x پلس 6 برابر 0 ہے اب آپ کو لگتا ہوگا کہ بھائی صاحب یہ جو دو تھا یہ کہاں گیا تو دو یہاں بھی ملٹپلکیشن میں تھا برابر میں تھا 0 تب ملٹپلکیشن والی سنکھیا برابر ادھر جا کر یہ بھاگ میں ہو جاتی ہے اور دو ادھر 0 میں بھاگ لگے 0 میں چینج ہو جاتا اسے ہم لوگ ہین تریک سے کیونے 0 لگ سکتے ہیں تو چلیئے اب اس سنیکارڈ کو سلپ کرتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں اسے ہم لوگ گنان کھانڈ بھی سلپ کرتے ہیں ایک سے سکارڈ گنان کچھ بھی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے تو ہم لوگ ایک مانیں گے ایک میں چھو سے گناہ کیجئے گا تو چھو آیا گا تو پانچ کو آپ کو توڑ کر چھو لانا ہوگا پانچ کو ایسے دو سنکھیا میں توڑنا ہوگا کہ گناہ کریں گے تو ہمارا پلس چھو آنا چاہیے اور جوڑیں گے تو پلس پانچ بھی آجنا چاہیے تو ویسے چیتے میں ہم لوگ کیا کریں گے پلس میں 2x اور پلس میں 3x کیسے لکھیں گے تو 2x اور 3x مل کے 5x بھی ہو جائے گا 3 دونی 6 بھی ہو جائے گا اور پلس میں دوستو کتنا ہے پلس میں 6 ہے برابر ہے 0 اب یہاں پہ جانا دھیجئے گا دونوں میں x کمن مر رہا ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے x کو کمن کریں گے یہ x سکوائر تھا یعنی اس کے پاس اب ہی بھی x بچا ہوگا چونکہ x سکوائر ہے تو یہاں پہ ہم لوگ کیا لکھیں گے x لکھیں گے پلس یہ 2x میں اگر ہم لوگ 1 سے بھاگ لگیں گے تو x x کر جائے گا کیول کتنا بچے گا 2 بچے گا پلس یہاں پہ کتنا ہے 3 ہے تو ہم لوگ 3 کمن کر لیتے ہیں تو یہاں پہ 3 کمن کر لیے تو 3 سے 3 کٹے گا کیول یہاں پہ دوستو کتنا بچے گا x بچے گا پلس پلس مل کے کیا ہوگا پلس ہوگا اس کے بعد میں اگر 6 میں 3 سے بھاگ لگا دیتے ہیں تو 3 دونی چھو یا دو مرتبے کر جائے گا اس کے بعد میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ دونوں سنکھیاوں کو 1 سانتھ لکھتے ہیں یعنی ہم لوگ لکھیں گے x پلس 3 کو 1 سانتھ اور یہ دونوں تو بھائنیشٹ ہے ارثات دونوں میں ہیں اس میں چلیے یہ کو کوئی لے لیتے ہیں x پلس 2 کو 1 سانتھ اس سے ہم لوگ ایسے لکھ سکتے ہیں کہ جب x پلس 3 برابر 0 ہوتا ہے تو x برابر لکھیں گے تو یہ پلس 3 تھا برابر رجا کر کیا ہوگا مائنس 3 ہو جائے گا اسی پرکار سے کہ جب x پلس 2 برابر 0 ہوتا ہے تو x برابر لکھیں گے تو یہ پلس 2 تھا برابر رجا کر کیا ہوگا مائنس 2 ہو جائے گا تو اس پرکار سے ہمارا x کا جو مان آ گیا ہے وہ مائنس 3 کو مائنس 2 آ گیا ہے امید ہے کہ آپ سبی کو اس کا بھی سوالوکس نسائن تر کے سمجھ میں آ گیا ہوگا تو چلیے ہم آپ سبی کو اگلا کوششن دکھا دیتی ہیں یہ دوستو اگلا سوال ہے مارا کی اس تربوش کی کندرک کا نردیسان گیاد کیجئے جس کے سیر 3 کو مائنس 5 مائنس 7 کو مائنس 4 تتھا 10 کو مائنس 2 دیا گیا ہے تو سب سے پہلے ایسے سوالوکو حل کرنے کے لئے ہم لوگ کیا کریں گے کہ لیکھیں گے دیا گیا ہے اب یہاں پہ دیا کیا چیز گیا ہے کہ 3 کو مائنس 5 پہلا جو آپ کا مان بنے گا وہ X1 کا مان ہوگا دوسرا Y1 کا مان X2 کا مان Y2 کا مان X3 کا مان Y3 کا مان آپ یہاں پہ لیکھ سکتے ہیں X1 کا مان کتنا ہے 3 ہے Y1 کا مان کتنا ہے مائنس 5 ہے X2 کا مان کتنا ہے مائنس 7 ہے اور Y2 کا مان کتنا ہے 4 ہے اسی پرکار سے X3 کا مان کتنا ہے تو 10 ہے تو آپ یہاں پہ 10 لیکھیں گے اور Y3 کا مان دوستو کتنا ہے تو مائنس 2 ہے تو آپ یہاں پہ minus 2 لکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کا فرمولا کا ایک یوز کرنا پڑے گا تیر بھوز کا کندرہ کا نردے سانگ برابر کیا ہوتا ہے تو آپ لکھیں گے تیر بھوز کے کندرہ کا نردے سانگ برابر کندرہ کا نردے سانگ برابر اس کے لئے ایک فرمولا کا ہم لوگ یوز کرتے ہیں نردے سانگ برابر اس کا ایک فرمولا تھا ہے x برابر x1 پلس x2 پلس x3 بٹا میں ہوتا ہے 3 تو یہاں پہ ہم کو چاہیے x1 کمان دوستو x1 کمان کتنا ہے 3 ہے نا آپ 3 لکھ دیجئے x2 کمان x2 کمان minus 7 ہے تو آپ ایسے کوشٹ میں لکھیں گے minus 7 plus x3 کمان x3 کمان دوستو کتنا ملے گا 10 ملے گا نا تو آپ یہاں پہ 10 لکھ دیجئے اور بٹا میں کتنا ہے 3 ہے اسے آپ لوگ ایسے لکھ سکتے ہیں کہ 3 کا 3 plus اور minus مل کے کیا ہوگا minus 7 plus 10 ہو جائے گا اور بٹا میں کتنا ہے ہمیں لکھ سکتے ہیں کہ 3 یہاں پہ پلس میں تھا اور 10 یہ پلس میں تو 10 اور 3 کتنا ہوگا تو 13 ہو جائے گا اور minus 7 اور بٹا 3 اگر 13 میں سے اگر آپ 7 کو minus کرتے ہیں تو کتنا آئے گا 6 آئے گا تو آپ یہاں پہ 6 لکھیں گے اور بھاگا 3 ہے تو یہ کٹ کے ہمارا 2 آ جائے گا ارثات x کا جو مانا گیا ہے وہ 2 آیا ہے اسی پرکار سے y کا یہ فرمولہ ہوتا ہے y1 plus y2 plus y3 اور بٹا میں ہوتا ہے 3 تو یہاں پہ کیا کرنا ہوگا کہ y1 کماند سرسے پر لکھنا ہوگا y1 کماند دیکھ لیجئے minus 5 دیا گیا تو آپ لکھیں گے minus 5 plus y2 کماند y2 کماند کتنا تھا 4 تھا آپ 4 لکھیں گے plus y3 کماند y3 کماند دوستو minus 2 تھا تو آپ minus 2 لکھ سکتے ہیں اور بٹا میں 3 اس کے بعد minus 5 plus 4 یہ plus minus ملکے کیا ہوگا minus ہوگا 2 اور بٹا میں 3 ہے اسے آپ لوگ ایسے لکھ سکتے ہیں کہ minus 5 4 میں سے 2 گھٹے گا تو کتنا بچے گا 2 بچے گا اور بٹا 3 ہوگا اب یہ minus 5 plus 2 ملکے کیتنا ہوگا دوستو تو یہ minus 3 بٹا 3 ہوگا جسے ہم لوگ اچانی طرقے سے کٹا سکتے ہیں کتنے مرتبے minus 1 مرتبے تو اس پرکار سے کوشنہ 5 کو بھی ہم لوگ سل کر لیے ہیں تو آئیے ہم آپ سبھی کو اگلا کوشن دکھا دیتی ہیں ہے دوستو جیسا کی آپ سبھی موالی سکین پہ اگلا سوال دیکھ پا رہے ہیں اگلا سوال ہے مارا کس میں چھو میں اس بندو کا نردے سانگ یاد کیجئے جو بندو minus 4,7 اور 4,3 کو ملانے والی ریکہ کھنڈ کو 2 انپاد 3 انپاد میں بھی بھاجیت کرتی ہے تو سب سے پہلے آپ سبھی یہاں پہ کوشیس پرکار سے لکھ لیں گے اس کا نام A رکھیں گے اس کا نام B اور اس کا نام آپ رکھیں گے Q A کا نردے سانگ کتنا دیا گیا ہے minus 4,7 دے دیا گیا ہے انپاد کتنا ہے تو انپاد ہے 2 انپاد 3 اور یہاں پہ دوسرا کتنا دیا گیا دوسرا بندو تو یہ ہے 4,3 تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے دوستو کہ X1 Y1 اور M1 M2 اس کا مانہ کو یاد رکھنا ہوگا یہ ہوگا دوستو X1 کا مان دوسرا Y1 کا مان یہاں پہ تو یہ مان ہوگا M1 کا یہ M2 کا ہو جائے گا یہ X2 اور دوسرا ہو جائے گا Y2 کا مان تو یہاں پہ بولا گیا ہے کہ اس بندو کا نردے سانگ یاد کیجئے جو بندو اتنا اتنا کم لانے والی ریکہ کھنڈ کو دو انپادنے بیوحاجد کرتی ہے تو اس میں ایک فرمولہ کار ہم لوگ یوز کرتی ہیں جس کا نام ہے بیبھاجن سوتر تو ہم لوگ لکھیں گے بیبھاجن سوتر سے تو بیبھاجن سوتر کیا کرتا ہے کہ بیبھاجن سوتر X میں کرتا ہے کہ M1 X2 M1 X2 پلس ہوتا ہے M2 X1 اور بٹا میں کیا ہوتا ہے تو M1 پلس M2 ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم لوگ کیا کریں گے M1 کا مان ہمیں چاہیے M1 کا مان کوشن بتا دیا ہے کتنا دو تو ہم لوگ یہاں پہ دو لکھیں گے گونے X2 کمان دوستو X2 کمان 4 ہے تو آپ 4 لگ دیجئے پلس M2 کمان M2 کمان کتنا ہے تو دوستو M2 کمان یہاں سے ملے گا 3 آپ 3 لکھیں گے گونے X1 کمان X1 کمان دوستو minus 4 ہے تو minus 4 آپ کو لکھنا ہوگا اور بٹا میں M1 پلس M2 M1 کمان 2 M2 کمان 3 ہے آسان نی طریقے سے 2 پلس 3 لگ سکتے ہیں اس کے بعد list میں 4 2 کتنا ہوتا ہے 8 ہوتا ہے اس کے بعد میں 4 میں 3 سمیلہ کرتے ہیں تو 4 12 ہوتا جو کی minus میں ہوگا چونکہ یہ minus میں ہے تو ہم رکھیں گے minus 2 اور 2 3 2 2 کتنا ہوگا تو یہ 5 ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد میں 8 میں سے 12 کو گھٹائیے گا تو 2 سے بعد کتنا آئے گا minus 4 آئے گا اور 2 میں کتنا 5 ہے تو اس پرکار سے x کا بندو کرنے جیسا نیامک ہم لوگ یاد کر لئے ہیں اس کے بعد میں x کے جیسا دیا گیا ہے کتنا 2 اور y2 command y2 command دوستو minus 3 ہے to minus 3 لکھ دیجئے plus m2 command m2 command 3 ہے آپ 3 لکھیں گے y1 command y1 command 7 ہے 7 7 لکھیں گے اور bata m1 plus m2 command 2 2 3 2 plus 3 اس سے آپ لوگ کر سکتے ہیں کہ 3 2 کتنا ہو گا minus 6 ہو گا plus 3 ستے کتنا ہو گا تو یہ 1 ہو گا اور 3 2 کتنا ہو گا تو 5 ہو گا جیسے آج سبی کو معلوم ہو گا minus 6 plus 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 15 جائے گا تو اس پرکار سے کوشن کا سہیج با minus 4 5 3 آگیا ہے دیکھے دوستو ویڈیو لمبی نہ ہو جس ویڈیو کو یہ ہی پینٹ کرتا ہوں امید ہے کہ آپ سبھی کو جس ویڈیو کے مادیم سے جتنا بھی کوشن بتا یا گیا ہو گا سبھی کوشن کا سوروشن اشانی ترگی سے سمجھ میں آ گیا ہو گا دوستو ویڈیو پسند آ ہو تو ویڈیو کو لائک کریں ایسے ہی نئے ویڈیو پانے کے لئے آپ ہماری youtube channel math and magic tips کو subscribe کرنا بلکھ نہ بولی گا تو ہی دوستو میں مکم ساری جل بلوں گا اگلے ویڈیو میں نئے بھی کوشن کے ساتھ تک لئے ویڈیو ویڈیو ویڈیو